بہت ہی خوبصورت چائر بہت ہی خوبصورت انسان ان کی محبت کا اندازہ ان کے سفر سے ہوتا ہے ان کا ایک شہر آپ کی نظر کروں گا تم ایک بار محبت تو لازمی کرنا بھلے کسی سے کرو لازمی نہیں مجھ سے تم ایک بار محبت تو لازمی کرنا بھلے کسی سے کرو لازمی نہیں مجھ سے اور ایک شہر اور ان کا تم ابھی سام کوت رہنے دو تم ابھی سام کوت رہنے دو آؤ ایک آدمی دکھاتا ہوں میری مراد آپ کی بھرپور تاریوں میں جناب ندیم راجہ سائد جو راجنپور سے تشریف لائے ہیں جناب ندیم راجہ سائد ایک بہترین جو مصر جو راجنپور سے تشریف لائے ہیں انشاءاللہ راجہ بھائی محبتیں سمیٹھ کے لے کے جائیں گے میرے شہر سے آپ سے بصیر بلگی محبتوں کا بہت شکریہ جسم کو چاک کرے درد بڑھائے جائے جسم کو چاک کرے درد بڑھائے جائے ہجر ہندہ ہے کلیجے کو چبائے جائے ہجر ہندہ ہے کلیجے کو چبائے جائے میں اسے پیاس میں کہتا ہوں کہ پانی پانی وہ مجھے سورہ رحمان سنائے جائے میں اسے پیاس میں کہتا ہوں کہ پانی پانی وہ مجھے سورہ رحمان سنائے جائے تیرے جیسا تو کوئی اور بنایا ہی نہیں میرے جیسے تو خدا روز بنایے جائے میرے جیسے تو خدا روز بنایے جائے اور کچھ اشار دیکھئے گا وگرنا لوگ تو جاتے ہیں خودکشی کی طرف میں جیسے حال میں آیا ہوں شائری کی طرف یہ لوگ کیمرے کی آنکھ سے ہی ڈرتے ہیں یہ لوگ کیمرے کی آنکھ سے ہی ڈرتے ہیں خدا بھی دیکھتا رہتا ہے آدمی کی طرف بھلے تو دیکھ لے کچھ کہ کے میرے بارے میں میں سنگ پھیکتا تھوڑی ہوں گندگی کی طرف بھلے تو دیکھ لے کچھ کہ کے میرے بارے میں میں سنگ پھیکتا تھوڑی ہوں گندگی کی طرف جو اس کا حسن تھا بھنٹا گیا پرائے میں کسی کا رزق تھا بھیجا گیا کسی کی طرف کہا تھا ساتھیوں سے دیکھنا عبادت ہے صحابہ دیکھتے رہتے تھے سب علی کی طرف کہا تھا ساتھیوں سے دیکھنا عبادت ہے صحابہ دیکھتے رہتے تھے سب علی کی طرف کچھ اشار دیکھئے گا کہ بتا سکتا نہیں کتنا لگا ہے بتا سکتا نہیں کتنا لگا ہے کوئی پہلی دفعہ اچھا لگا یہاں بھی بے وفائی کر رہے ہو یہاں بھی بے وفائی کر رہے ہو یہاں عباس کا جھنڈا لگا ہے یہاں بھی بے وفائی کر رہے ہو یہاں بھی بے وفائی کر رہے ہو یہاں باس کا جھنڈا لگا ہے وہ جس کی چپ بہت چپتی تھی مجھ کو وہ جس کی چپ بہت چپتی تھی مجھ کو اسی کی بات سے نیزہ لگا ہے یہ دنیا تو کسی کی بھی نہیں ہے یہ دنیا تو کسی کی بھی نہیں ہے مجھے ایک آدمی دنیا لگا ہے یہاں میں سچ لیے تنہا کھڑا ہوں وہاں پر جھوٹ کا میلا لگا ہے یہاں میں سچ لیے تنہا کھڑا ہوں وہاں پر جھوٹ کا میلا لگا ہے اور دیکھئے گا کچھ اشار کے تیرے آگے تیری کمی والے کیسے ہستے ہیں ہم نمی والے اس نے ایک روز کہہ دیا مجھ کو اس نے ایک روز کہہ دیا مجھ کو تو ادھر آ او آخری والے اس نے ایک روز کہہ دیا مجھ کو تو ادھر آ او آخری والے اصل بازی شروع اب ہوگی کارڈ کھیلوں گا مذہبی والے اصل بازی شروع اب ہوگی کارڈ کھیلوں گا مذہبی والے اور شانی بھائی شیر دیکھے گا کہ میں تو ان کو ولی سمجھتا ہوں میں تو ان کو ولی سمجھتا ہوں جتنے کھمبے ہیں روشنی والے میں تو ان کو ولی سمجھتا ہوں جتنے کھمبے ہیں روشنی والے کچھ اشار دیکھئے گا کہ یہ قید خانہ ملے گا یا ہتھکڑی ملے گی جو جتنا بولا اسے سزا بھی بڑی ملے گی میں اشدہوں سے لڑوں گا پوری بہادری سے میں اشدہوں سے لڑوں گا پوری بہادری سے خدا موسیٰ مجھے بھی ویسی چھڑی ملے گی وہ مجھ سے ہو کر خدا کے رستے پہ جا رہا تھا وہ مجھ سے ہو کر خدا کے رستے پہ جا رہا تھا اسے پتا تھا کڑی سے کیسے کڑی ملے گی میں پھول بھیجوں گا جس جگہ سے ملی محبت میں پھول بھیجوں گا جس جگہ سے ملی محبت علی کا نعرہ لگاؤں گا جو تڑی ملے گی میں پھول بھیجوں گا جس جگہ سے ملی محبت علی کا نعرہ لگاؤں گا جو تڑی ملے گی اور تنویر بھائی کچھ اشار دیکھئے گا کہ خدا کی ذات نے روکا ہوا ہے خدا کی ذات نے روکا ہوا ہے جو سورج رات نے روکا ہوا ہے یقی مانو میں ہسنا چاہتا ہوں یقی مانو میں ہسنا چاہتا ہوں مجھے ایک بات نے روکا ہوا ہے کہا تھا لوٹنا ہے آٹھویں دن کہا تھا لوٹنا ہے آٹھویں دن دنوں کو ساتھ نے روکا ہوا ہے اور شانی بھائی شیئر شروع ہے کہ رکا ہے جو جنازہ راستے میں رکا ہے جو جنازہ راستے میں اسے بارات نے روکا ہوا ہے رکا ہے جو جنازہ راستے میں اسے بارات نے روکا ہوا ہے میں تم سے دل کی باتیں بول دیتا میری اوقات نے روکا ہوا میں تم سے دل کی باتیں بول دیتا میری اوقات نے روکا ہوا ہے دو شیر دیکھئے گا کہ تیرے مقا کے جو دائیں بائیں مکین ہوگا تیرے مقا کے جو دائیں بائیں مکین ہوگا اسی کا گھر تو وہاں پہ مہنگا ترین ہوگا تم اپنے بیٹے کا نام یوسف ضرور رکھنا تم اپنے بیٹے کا نام یوسف ضرور رکھنا تمہارا بیٹا تمہارے جیسا حسین ہوگا بہت شکریہ تم اپنے بیٹے کا نام یوسف ضرور رکھنا تمہارا بیٹا تمہارے جیسا حسین ہوگا اور کچھ تازہ شعر دیکھے گا اور ایک سچ بھی بتاتا ہوں آنکھ بھر کے تجھے شانی بھائی یہ تازہ شعر ہے کچھ دیکھے گا اور ایک سچ بھی بتاتا ہوں آنکھ بھر کے تجھے کہ سانس لیتا رہوں گا روانہ کر کے تجھے اور ایک سچ بھی بتاتا ہوں آنکھ بھر کے تجھے کہ سانس لیتا رہوں گا روانہ کر کے تجھے تو پوچھتا ہے مجھے عشق نے دیا کیا ہے سفید بال دکھاتا ہوں اپنے سر کے تجھے تو پوچھتا ہے مجھے عشق نے دیا کیا ہے سفید بال دکھاتا ہوں اپنے سر کے تجھے یہ تیرے دوست نہیں ہے شدید دشمن ہے یہ تیرے دوست نہیں ہے شدید دشمن ہے تیری برائی بتاتے نہیں جو ڈر کے تجھے یہ تیرے دوست نہیں ہے شدید دشمن ہے تیری برائی بتاتے نہیں جو ڈر کے تجھے اور کچھ اشار دیکھئے گا اگر ہو پھول تو کیسے نہ تازگی جائے مگر مجال ہے تجھ سے جو دل کشی جائے میں چاہتا ہوں کہ سب کو بچا لوں مرنے سے تیری گلی میں کوئی بھی نہ آدمی جائے میں چاہتا ہوں کہ سب کو بچا لوں مرنے سے تیری گلی میں کوئی بھی نہ آدمی جائے میں چاہتا ہوں خدا سے ہو گفتگو میری تو جتنی بات ہو بس تیری بات کی جائے میں چاہتا ہوں خدا سے ہو گفتگو میری تو جتنی بات ہو بس تیری بات کی جائے ہاں بس یہ آخر میں دو تین اشار بھائی بھائی نے حکم دیا ہے اس کے بعد جی نہیں نہیں بہت محبت ہے آپ لوگوں کی ٹائم بھی خوشی یہ بھائی نے دو تین اشار کہیں وہ سنیے گا کہ خوشی کا خول چڑھا کر اداس اندر سے خوشی کا خول چڑھا کر اداس اندر سے اسی لیے تو بہت ہوں میں خاص اندر سے بس ایک آپ کے چہرے پہ تازگی آئی وگرنا عشق تو آتا ہے راس اندر سے بس ایک آپ کے چہرے پہ تازگی آئی بہت ہوں میں خوشی سے بزاہر جدا ہوئے دونوں مگر شدید تھے دونوں اداس اندر سے تب ہی تو جسم سے کپڑوں کو ڈھیل ملتی ہے تب ہی تو جسم سے کپڑوں کو ڈھیل ملتی ہے یہ تُو جو کھینچتا رہتا ہے ماں سندر سے دو اشار آخر میں اس کے بعد آپ کی محبتوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا سنیے گا یہ بصیر پور کی محبتوں کی نظر ہے میں تم سب کا بھلا کرنے لگا ہوں میں تم سب کا بھلا کرنے لگا ہوں علی کا تذکرہ کرنے لگا ہوں میں تم سب کا بھلا کرنے لگا ہوں علی کا تذکرہ کرنے لگا ہوں تھا اس کے نام میں شامل محمد تھا اس کے نام میں شامل محمد سو عزت دو گناہ کرنے لگا موسیقی موسیقی